تازہ ترین ویڈیوز کیلئے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن اور آل نوٹیفیکیشن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ملے ہر اپ ڈیٹ سب سے پہلے اسلام علیکم نیوز 247 اردو سروس میں خوش آمدید ناظرین آپ کو بتائیں کہ پاکستان میں کرونا سیمواد کی شرعہ میں 140 فیصد اضافہ ہو گیا ہے وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اور ان سی او سی کے سربراہ اسد عمر کے مطابق ملک میں کرونا سیمواد کی شرعہ میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے اسد عمر نے کہا کہ گزشتہ ہفتے کرونا وائرس سے یومی آمواد کی تعداد بارہ رہی اور یہ شرعہ چند ہفتوں پہلے کے مقابلے میں 140 فیصد زیادہ ہے انہوں نے کہا کہ کرونا ایسو پیس کو نظر انداز کرنے کے نتائج ظاہر ہونے لگے ہیں اور ہم تمام ایسو پیس کو نظر انداز کر کے غلطی کے مرتقب ہو رہے ہیں وفاقی وزیر نے کہا کہ ہم موجودہ راستہ تبدیل نہیں کرتے تو زندگی اور مارچ سے محروم ہو جائیں گے وفاقی وزیر کی بات پر وفاقی وزیر برائے انسانی حقوق شیری مزاری نے تسلیم کیا کہ لوگ ایسو پیس پر عمل نہیں کر رہے انہوں نے کہا کہ افسوس کی بات ہے کہ لوگوں نے تمام عمامی مقامات خاص طور پر مارکٹس، دفاتر اور ریسٹورنٹس وغیرہ میں ماس پہننا چھوڑ دیا ہے انہوں نے کہا کہ ماس نہ پہننا انتہائی خودغرضی کا کام ہے کیونکہ اس سے نہ صرف آپ خود کو بلکہ اپنے گھر والوں، ساتھیوں، کام کرنے والوں اور ہر اس شخص کو خطرے میں ڈال رہے ہیں جو آپ سے رابطے میں آیا ہو یہاں پر آپ کو یہ بھی بتائیں کہ گزشتہ ہفتے سے ملک میں کرونا وائرس سے اموات میں اضافہ دیکھا گیا ہے اور اتوار کو پنجاب میں جولائی کے بعد پہلی مرتبہ اموات دو ہنسوں میں پہنچ گئی یہی نہیں بلکہ سترہ اکتوبر کو ملک بھر میں سترہ اموات ریکارڈ کی گئی جو تقریباً ایک ماہ بعد رپورٹ ہوئی تھی جبکہ اس سے ایک روز قبل یہ تعداد پندرہ رہی تھی ملک میں موسم کی بدلتے صورتحال کے باعث کرونا وائرس کی دوسری لہر کا خچہ ظاہر کیا جا چکا ہے اور حکام کی جانب سے شہریوں پر حفاظتی اقدامات پر سختی سے عمل کرنے پر زور دیا جا رہا ہے وزیراعظم عمران خان بھی آئندہ مہینوں میں ملک کے مختلف حصوں خاص طور پر زیادہ آبادی والے علاقوں میں کرونا وائرس کی دوسری لہر کا خچہ ظاہر کر چکے ہیں